موسیقی کانگریس آلہ کمان کے دخل کے بعد راستان کا سیاسی گبرشان تو سلج گیا لیکن کانگریس کے ودایق کی ناراضگی ابھی برقرار ہے منگلوار کو جیسل میر میں گہلوت سمرتک ودایقوں کی میٹنگ میں اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا ایسے میں آج کا دن کانگریس کے لیے بہت مہتفرپون ہے پائلٹ اور گہلوت کھیمے کے ودایق آج ودایق دل کی بیٹھک میں آمنے سامنے ہوں گے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا اس بیٹھک میں ہنگامہ ہوتا ہے یا پھر گلے شکویں مٹا کر گہلوت اور پائلٹ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں وہیں اس سے پہلے کانگریس نے دا سچین پائلٹ کے منگلوار کو کہا کہ انہوں نے پائلٹی میں کسی بھی پت کی مانگ نہیں کی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آواج اٹھانے والے ودایقوں کے خلاب کوئی دویش پون کاروائی نہیں ہو اپنے بغاوتی ویوار سے راج کی راجنیتی میں گھماسان مچانے کے بیچ لگ بگ ایک مہینے کے بعد جیپور لوٹے پائلٹ نے امید جتائی کہ پارٹی علاقامان دورہ گٹھت تین سدسیے سمیتی جلد ہی اپنا کام شروع کرے گی معاملے سے جڑی ہوئی کچھ خاص جانکاریاں ہم آپ کو سلسلے وار بتاتے ہیں راجتھان میں کانگریس ودایق دل کی بیٹھک منگلوار رات ہوئی بیٹھک میں کئی ودایقوں نے سچین پائلٹ اور ان باغی ودایقوں کی واپسی کو لے کر ناراضگی جتائی اس بیٹھک میں مکہ منتری اشو گیلوت نے بدلے رات نتی سمی کرنوں سے ودایقوں کو عوگت کر آیا کانگریس نے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ باغی ودایقوں کو سرکار میں کوئی پد نہیں دیا جانا چاہیے حالانکہ انہوں نے کہا کہ آلہ کمان کے فیصلے کا سب ہی سممان کرتے ہیں جیسل مہین کی بیٹھک میں پائلٹ کی واپسی اور ودایقوں کی ناراضگی پر مکہ منتری گیلوت نے سب سے کہا کہ آلہ کمان کا آدیش سرمادھے پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آرشوست کیا کہ جس بھی ودایق نے اس سنکٹ میں پائلٹی کے پرتی نشتہ رکھی اس ودایق کے کسی بھی ہٹ کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا وہ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ان کے حق پرباویت نہیں ہو کانگریس ودایق آج گیارہ بجے تک جیپور لوٹ سکتے ہیں انہیں جیپور کے فیر ماؤنٹ ہوتل میں ٹھہرائے جا سکتا ہے جہاں وہاں پہلے بھی ٹھہرائے جا چکے ہیں جانکاری کے مطابق کانگریس کے ودایقوں کو ایک ہوتل میں ویران سبا ستر ہو جانے تک ٹھہرائے جا سکتا ہے کانگریس کے ودایقوں کی آج ایک میٹنگ بھی ہونی ہے یہاں گیلوت اور پائلٹ کھیمے کے ودایقوں کا آمنہ سامنا بھی ہو سکتا ہے سچین پائلٹ جیپور لوٹ چکے ہیں اور آج کی ودایقوں کی میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں ابھی تک اشوک گہلوت اور سچین پائلٹ نے ملاقات نہیں ہوئی ہے وہ ابھی تک آمنے سامنے نہیں ہوئے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا کانگریز کے ودائکوں کے بیچ صلح کرانے کے لیے سی ایل پی کی بیٹھک کی تیاری کی جا رہی ہے کیا اس بیٹھک میں گہلوت اور پائلٹ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئیں گے چودہ اگست تک راستان میں ہونے والی ہر چہل قدمی محتوپن ہے کیونکہ چودہ اگست سے راستان کا ودان سباستر ہونا ہے ادھر بی جے پی نے اپنی رن نیتی بدل دی ہے راستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ودائک دل کی بیٹھک گروہر کو جیپور پارٹی کا رہلے میں ہوگی بی جے پی پردیش کے ادھکش ستیش پونیا نے بتایا کی تیرہ آگست کو بھاچپا پردیش کا رہلے میں ودائک دل کی بیٹھک آئے جد ہوگی ابھی تک اتنا ہی اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو لگاتار آگاہ کراتے رہیں گے دھنیوار جہے جہے بارا سی بی سی نیوز راستان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چیلنج سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں